موسیقی نمسکار ڈی ڈی نیوز پر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ہمارا خاص پروگرام اس وقت میں ہوں لال چندر سنگھ اگلے گھنٹے میں ہم دیکھیں گے کچھ ایسی خبرہ جن پر چرچہ ضروری ہے اور یہ چرچہ ہم کرنے والے اپنے سنواد آتا ہوں اور خاص مہمانوں کے ساتھ اور آج سب سے پہلے بات ہوگی کہ بھارت کے وقاس کو دنیا بھر میں پہچان مل رہی ہے پردان منتری نریندر موڈی نے جو بات کہی ہے دو ہزار سیتالیس تک ہم وقصد دیش ہوں گے اس کی تصدیق اب دنیا بھر میں ہو رہی ہے اسی پر سب سے پہلے بات اور اس کے بعد آج کی خاص چرچہ اور خاص چرچہ یہ ہے کہ وپکشی گٹ بندھن نے کیا سیلف گول کیا ہے جو سناتن کو لے کر کے بیان دیا ہے آپتی جنک بیان اودائی گری نے اودائی گری سٹالین نے تو اس پر بھارتی جنتہ پارٹی حملہ ور ہو گئی ہے اسی پر آج کی خاص چرچہ کریں گے اور اس کے بعد بات ہوگی کہ بینا ڈھنڈھورا پیٹے کیسے کام کیا جاتا ہے شکشہ پر ٹھوس کام اس کا ادارن اتر پردیش میں یوگی سرکار دکھا رہی ہے اس پر بات ہوگی اور یہ بھی بات ہوگی کہ کرنا ٹیک جہاں پر کانگریس کی سرکار ہمیشہ پیسے کی کمی کا رونا روتی رہتی ہے فری بی کو لے کر پانچ گیرنٹی کو لے کر پہلے منتریوں کو لگزری کار دیا اور اب سرکار ائر لائن شروع کرنے جا رہی ہے کہاں سے آئے گا پیسہ کریں گے ان سبھی مددوں پر بات ہوں گے سوال جواب لیکن سب سے پہلے اس وقت کی ایڈ لائنز بھارت کی جی ٹوینٹی ادھیاکشتہ میں گلوبل ساؤت کی آواز ہو رہی ہے بلند دیڈی نیوز کے بشیش کارکرم میں ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جائشنکر نے کہا بھارت میں ہے اتر دکشن سمنوائی کے ساتھ انتر کو پاٹنے کی ایک شمتہ ہریانہ کے میوات میں جی ٹوینٹی کی انتیم شیرپا بیٹھک جاری بیٹھک میں اگلی سمیلن کے لیے تیہ ہو رہا ہے ایجنڈا وہیں شکھر سمیلن کے لیے دلی میں کیے گئے سرکشہ کے کڑے انتجام بھارت کی تیز اور ستت پرگتی نے دنیا بھر کو کیا آکرشت برٹن کے مشہور اخوار ٹیلی گراف کا دعویٰ پی ایم موڈی کے نترتو میں ایک ستھائی سرکار اور بڑے فیصلے نے بھارت کو دیا سمردھ راستر کا رتبہ تمیلنارڈ سرکار میں منترے ہو دائے نے دے سٹالن کے سناتن والے بیان پر بھڑکی بی جے پی انوراک سنگھ تھاکر نے کہا مافی مانگے گھمنڈیا گٹ بندن تمیلنارڈ بھون میں ریزیڈنٹ کمیشنر کو بھی سوپا گیا گیا گیاپن اتر پردیش میں یوگی سرکار نے اسکولی شکشہ میں نمبر ون حاصل کرنے کا رکھا لکشہ راج میں تین کروڑ اسکولی بچے کی شکشہ پر تیرہاسی ہزار کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے یوگی سرکار کرناٹک سرکار کشویتری سمپرک کو بڑھانے کے لیے شروع کرنے جا رہی ہے ایک ائرلائن راج میں پیسے کی بھاری کمی لیکن سدہ رویہ سرکار کا پہلے منتریوں کے لیے لگزری کار اور اب ائرلائن بھی مدی پردیش اور راجستان میں آج چڑھ رہا ہے سیاسی پارا نیمچ اور جیسل میر سے چناوی آتراؤں کو ہاری جھنڈی دکھا رہے ہیں راجنات سنگھ تو یہ تھی اس وقت تک کی ہیڈلائنز اور اب دیکھتے ہیں خبروں کو وستار سے اور سب سے پہلے بات آج سب سے پہلے ایجنڈے کی اور ہمارا جو سب سے پہلا ایجنڈا ہے وہ بھارت کی وکاس گاتھا کو دنیا بھر میں جو پہچان مل رہی ہے اس کو لے کر ہے کہ بھارت کی تیز اور ستت پرگتی نے آج دنیا بھر کو آکر شرط کیا ہے ایسے میں برٹن کے مشہور اخوار ٹیلی گراف کا دعویٰ ہے کہ پیم موڈی کے نترتوں میں ایک ستھائی سرکار اور بڑے فیصلے نے بھارت کو سمردر راشتر کا رتبہ دیا ہے جن سنگھیا کے لیے آج سے دنیا کہ سب سے بڑے دیش نے اس دور میں چندریان تین جیسے کئی اعتیاس مقام حاصل کر لیے ہیں تو انتر راستوی ویتی سنگٹن آئی ایم ایف نے بھی بھارت کو تیزی سے وکاس کرنے والا دیش بتایا ہے اور بھی کئی سنگٹنوں نے بھارت کی وکاس گاتھا کو پہچان دی ہے پچھلے دنوں پی ایم موڈی نے ایک ایجنسی کو انٹرویو میں کہا مجھے یقین ہے کہ دو آزار سیتالیس تک بھارت ویکسیت دیشوں کے شرینے میں ہوگا پی ایم موڈی نے کہا پہلے لمبے سمیں تک بھارت کو ایک عرب سے زیادہ بھوکھے لوگوں کا دیش کہا جاتا تھا لیکن اب ستھتے بدلی ہے اب ایک عرب سے زیادہ کانکشی مستش کے ساتھ ہی زیادہ کوشل یکت یوہ اور کروڑوں یوہ لوگوں کا دیش کہا جاتا ہے پی ایم نے ساتھی کہا کہ دو آزار سیتالیس تک کرپشن کاسٹیزم اور کمینیلزم ہمارے راستری جیون میں نہیں بچیں گے اور غریبے کے خلاف ہم اپنے لڑائی کو جیتیں گے دو آزار چودہ سے پہلے دیش نے کئی سرکاریں دیکھی جو آستھر تھیں اور اسی لیے بہت کچھ کرنے میں آسمرت بھی تھی لیکن پچھلے برشوں میں لوگوں نے نرنائک جناہ دیش دیا اس کا فائدہ دیش کو ملا سر سرکار بہتر کاریہ سنسکرٹیں لے کر آئی ہیں اور وکاس کو لے کر سجا گتا بڑھی ہے پی ایم موڈی نے یہ بات دیش پی ایم موڈی نے ساتھی کہا کہ ہمارے غریب لوگ غریبی کے خلاف لڑائی جیتیں گے پھرشتہ چار جاتی واد اور سامپردائکتہ کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی پی ایم نے کہا کہ بھارت کے پرگتی نے دنیا بھر کے لوگوں میں بھارت کی وکاس گاتھا کے بارے میں رچے پیدا کی ہے ساتھی فریبی کو لے کر پی ایم نے بڑی بات کہی پھر سے غیر ذمہ دار ویتی انیتیاں اور لوگ لباون وادے الپاودی میں راجلیتک پرنام تو لاسکتے ہیں لیکن بھاوشے میں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی کئی راجے چکا بھی رہے تو پردھان منتری نے یہ بڑی باتیں کہی ہیں آجائے مشرہ ہمارے سمواداتا ہمارے ساتھ اس خبر پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں آجائے جس طرح سے پھلے پردھان منتری نے ایک نیوز اجنسی کو انٹرویو میں جو باتیں کہیں وہ تمام باتیں اور ایسا لگتا ہے کہ پردھان منتری جو بات کہہ رہے ہیں اس کی پشٹی انتر راستری سنستاؤں کی طرف سے انتر راستری کئی سنگٹنوں کی طرف سے میڈیا سنستانوں کی طرف سے چائے حال میں وہ بریٹن کے اخوار ٹیلی گراف کی بات لے لیں اس کی پشٹی بھی ہو رہی ہے اس لیے جو بات کہی جاتی ہے جو دعوے کیے جاتے ہیں اس پر کم سے کم شک شبہ اور سوال کی کوئی گنجائش نہیں بجتی دیکھیں بہت دھنیواد اس کارکر میں شامل کرنے کے لئے سب سے پہلی بات کی مجھے حسیس بات پر آ رہی ہے کہ جن ریٹنگ ایجنسیوں کا آپ نے ذکر کیا یا انٹرنیشنل ایجنسی کا آپ نام لے رہے ہیں کہ اول ایک آنکڑا ابھی پچھلے دنوں آیا جس میں ہم نے بتایا کہ ہماری پہلی دماغی میں جو گروہ ریٹ رہی ہے وہ 7.8% رہی ہے کہ اول ایک آنکڑے کے آدھار پر موڑی جیسی سنسطہ جس کو کریڈیبیلٹی کے لئے پوری دنیا میں اپنا دعویٰ کرتی ہے اس نے جی ڈی پی کے آنکڑے کو 1.2% بڑھا کر کے سنشودید کر دی اب اب سوچئے کہ اگر آپ 0.2% 0.3% کا سنشودھن کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ اچانک 1.2% کا انمان میں بڑھوتری کرتے ہیں اس کا مطلب آپ کا آقلہ نہیں گلت تھا اس لئے آپ کی کریڈیبیلٹی جو ہے وہ بھارت کو لے کر کمز کم زمینی حقیقت کو آپ نہیں سمجھتے ہیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے یہ بار بار پردھانوانتری موڈی یہ کہتے رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ انڈیا کی ریلیٹیز کو سمجھ نہیں رہی ہیں جن بڑے سطر پہ جو صدہار کیے گئے ہیں اس کا جو اثر پڑ رہا ہے اس کا آقلن لوگ نہیں کر پا رہا ہے اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کی ارثیبستہ 6.5.6 اتنے کے آس پاس رہے گئے اور بعد میں ان کو اپنے انمانوں میں خود ہی سنشودن کرنا پڑتا ہے یہ تین چیزیں ہیں جس کے وجہ سے بھارت کی ارثیبستہ اتنے strong footing پر کھڑی ہے پہلی بات ہے macro economic stability اتنی آدھاربود سنرچنا ہماری جو بنیادی باتیں ہیں اتنے زیادہ strong ہیں ہم نے covid میں یہ کر کے دکھایا کہ بہت زیادہ خرچے پر ہم لوگ نہیں گئے اور نہیں بہت زیادہ freebies ہم نے باٹنے کے کوشش کی بہت ہی balanced approach بنایا اس سے ہماری ارثیبستہ بہت ہی مضبوط بنی رہی دوسری بات کہ پوری دنیا کے مقابلے اگر آپ دیکھیں تو بھارت میں مہنگائی بلکل سنتولن میں ہے جہاں پر بڑی economies میں 30 سال 40 سال کے وہ records تر پہراؤں اس وجہ سے ان کو جہاں پر بیازدریں 1%, 0% کہیں کہیں 0% ہوا کرتی تھی اب اس کو بڑھانا پڑ رہا ہے ایسی گلتی بھارت نے نہیں کی اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر آج کے سمیہ میں مل رہا ہے تیسری بات یہ کہ جب پوری دنیا میں مندی کا دور اور وہاں پہ exports میں گراؤٹ آ رہا ہی ہے ہمارے جو exports ہیں یا جو external trade ہے ہمارا بہتر کر رہا ہے آپ نے دیکھا کہ بھارت نے کیول باسمتی چاول کے ایکسپورٹ پر بین کیا پوری دنیا میں اس کا repercussion دیکھنے کے ملا تو ایک بہت ہی بڑے پلیئر کے طور پر بھارت کو اب دیکھا جانے لگا اس میں کوئی دور آئین ہے اور اس کے پیچھے جو economic policies ہیں ease of doing business اور جو continuum reform جو پر زور ہے وہ اس پرش طور پر اپنا آسر زمین پر دکھا رہا ہے بلکل اب میں تھوڑا آپ کے ساتھ political ہو جاتا ہوں آرثیق باتیں تو ہم نے کر لی political بات پردھان منطری نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ three seas 2047 تک نہیں رہیں گے corruption casteism اور communalism تو یہ جو باتیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری ایسی پارٹیاں بہت سارے ایسے نیتا جن کی راجنیتی کا اگر یہی آدھار ہے تو ان کے لیے تو یہ بری بات ہے جب پردھان منطری یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 2047 تک یہ 3C نہیں رہنے والی نہ برشتہ چار رہے گی نہ جاتیواد رہے گی اور نہ سامپردائکتہ رہے گی کیونکہ پردھان منطری یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چوتھا دی یعنی development پر focus کرنا شروع کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو 3Cs کو جب ہٹانے کی بات کرتے ہیں تو جو development کا دی ہے اسی کو سرکار نے democracy, demography اور demography dividend کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے جوڑتے ہوئے کہا ہے economics کو بچانے کے لیے پہلے دیکھ سکتے تھے آج ہی ہمارے کانکلیو میں ایکنومک انہوں نے چیف ایکنومک اڈوائزر نے کہا کہ جو ڈیجیٹل revolution ہے اس کے وجہ سے آدھے فیزدی کی GDP کا اضافہ ہر سال ہونے کی امید ہے تو یہ ڈیجیٹل اسی لیے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ political جو ambitions وہ تمام یہ جو economic development reform ان کے آڑے آ رہے تھے سب لوگ بات تو کرتے تھے لیکن زمین پر کوئی بڑی باتیں کہنے کہنے ہی پاتا تھا اور ابھی اپن نیشن ایلیکشن جیسی بڑے reforms کی باتیں کر رہے ہیں تو اس میں اس کے پیچھے سرکار کی شاید مضبوط اکچھا شکتی ہے جس سے آپ convincingly اس front foot پہ آکر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے reforms کے وارے میں سوچ سکتے ہیں کہ یہی شاید پردھان منطری موڈی کہتے ہیں کہ ہم جس چیز کو شروعات کرتے ہیں اس کو ہم final touch بھی دیتے ہیں اور یہی سرکار کی خوبی ہے اور سب سے بڑی بات پردھان منطری کہتے ہیں کہ سامپردائی اکتاب مٹ جائے گی 2047 تک وکاس کے آگی لیکن دوسری طرح بات یہ ہوتی ہے کہ سناتن سنسکرتی تو مچھر ہے سناتن سنسکرتی تو وائرس ہے یہ بھی باتیں اٹھیں ہیں آج ہم اسی پر خاص چرچہ کرنے والے ہیں پھلال آپ کا بہت شکریہ جوڑنے کے لیے آجائے اس خبر پر تو ہمارے سمادہ تا آجائے میشر جڑے تھے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آج کی جو ہماری خاص چرچہ ہے وہ اسی پر ہے کہ سامپردائکتہ وغیرے کو راجنیتی سے باہر کرنے کی بات پردان منتری کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایسے بیان آتے ہیں کہ سناتن سنسکرتی مچھر ہے وائرس ہے اس پر بی جی پی حملہ ور ہو گئی ہے اسی پر خاص چرچہ کریں گے فیلال وقت ہے ایک بریک کا سواغت ہے بریک کے بعد ڈی ڈی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اور اب باری آ گئی آج کی خاص چرچہ کی جیسا کی بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ آج کی خاص چرچہ اسی بیان پر ہے اور اسی مانسکتہ پر ہے جو سناتن سنسکرتی کو لے کر بیان دیا گیا ہے ڈی ایم کے نیتا کے دورہ تو ڈی ایم کے نیتا اور تمیلات سرکار کے منتری ادھائنے دیز سٹارین کی سناتن دھرم پر آپتی جنک ٹپڑی اور ویپکشی گٹ بندن کی چپی پر راجنیتک بوال ہو گیا ہے تو یہ راجنیتک بوال پیدا ہو گیا ہے کی اندرے گرہ منتری آمیت شاہ بی جے پی ادھیاک جے پی نرڈا نے کانگریس پر بھی سوال کھڑا کر دیا پی چی دمرم کے پتر کارتی چی دمرم نے سمرطن کر دیا تو سوال تو کھڑا ہو گئی موکی منتری سٹالین کے پتر منتری ادھین نے سناتن دھرم کی تلنا کرونا وائرس سے کر دی اور کھا کی ایسی سناتن کا بی روض نہیں بلکہ اسے تو نشت ہی کر دینا چاہیے بی جے پی نے راہول گاندی کی محبت کی دکان میں نفرت پر اسے جانے کاروپ لگایا ویپکشی گڑبندر کی ممبئی بیٹھا کے ترنت بعد اسٹالین نے یہ بیان دیا کیا یہ کسی رنیتی کا حصہ ہے تو کھنڈری منتری انراک سنٹھاک نے ویپکشی گڑبندر آئی انڈی آئی پر دیش کی پر چین سمرد سنسکرطے کے خلاف نفرت پھیلانے کا عاروپ لگایا ظاہر ہے کہ کبھی آر جی ڈی کبھی سپا تو کبھی راہول گاندی خود سراتن سنسکرطے پر آبد رٹپنی کر چکے ہیں تو سوال اٹھ رہا ہے کبھی رام چلی مانس کو لے کر کبھی کسی اور چیز کو لے کر لی مسلم لیگ کو سیکیولر کا سٹیپکٹ دے دیتے ہیں لیکن ہندو سنگٹھن کی تلنا لشکر تیباسے کرتے ہیں یہ آروپ ان کے اوپر لگ رہا ہے آخر پکشک اٹھ بندہ نے یہ مان لیا ہے کہ دیش سمرد سنسکرطی جو اس دیش کے سیکیولرزم کا آدھار ہے اس پر چوٹ پہنچا کر ووٹ بینک مضبوط کیا جا سکتا ہے اسی لئے اس پر کام کر رہے ہیں ایسے بیان دے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ایک خاص مجھب کے خلاف ٹھے پڑھیں سیکیولر انڈیا میں سام پردائی ہو جاتا ہے لیکن دیبل سٹینڈرڈ دیکھئے دورہ پیمانہ دیکھئے کہ بہت سنکھیا ہندووں کی ہزاروں سال پرانی سنسکرتی کو ملیریا کہنے پر اسے بس بولنے کی آزادی مان لیا جاتا ہے تو تمیلاڈ کے مکہ منتری ایمکی سٹالین کے بیٹے اور راجی سرکار میں منتری ادین دیس سٹالین کی آپ پتی جنک ٹھاکور نے پلٹ وار کیا کہ سناتن کو کچلنے کی حسرت والے کتنے ہی کھاک ہو گئے ہندووں کو مٹانے کے کھا پالے کتنے ہی راک ہو گئے سنو گمانڈیا گٹ بندن کے گمانڈیو تم اور تمہارے مطر رہے نہ رہے سناتن تھا سناتن ہے اور سناتن رہے گا تو بی جی پی اور کیا کچھ کہنا بھارت کی شبیتہ کو بھارت کی مولاستہ کو سناتن دھرم کو یعنی ہندو دھرم کو ایک پرتیوگیتہ کی طرف گالی دینے میں کوسنے میں اپمانیت کرنے میں جیسے مانو ایک کمپیٹیشن شروع ہو گیا ہے کچھ پرانی یاد سامنے آتی ہے تین دن پہلے یہ گھٹنا ہوئی ہے یہ گھٹنا کوئی انعیاس نہیں ہوا ہے اچانک کہتے کہتے کہ دیا گیا ایسا نہیں ہوا ہے ایک سیمینار میں جس سیمینار میں جو اس کی جس کے کارن جن کی بیان کے کارن یہ بیباد ہوئی ہے انہوں نے ایک سیمینار میں ادھے ندھی نے اس کو بولا ہے اور اس تن کو نیچہ کرنا اس لئے کبھی ادینی دھی کبھی کارتی چیدہ مرم کبھی پریانک کھڑگے کبھی بیہار کی سکشہ منتری نیتیس جی کے سکشہ منتری کبھی یو راج اخیلیش یادب جی کے پرموکھ نیتا سوامی پرشاد موریا جی کبھی کجریوال جی کے نیتا گوتم جی یہ سب ایک یوجنا کی تحت الگ الگ سمیہ میں اس کام پہ لگ گئے ہیں اور ابھی ابھی تو کانگریس پارٹی کی پرموکھ نیتا بینو گوپال جی کا بیان میں ابھی آج سے دیکھ رہا تھا انہوں نے سارا حد کو پار کیا جب آپ لوگوں نے ان کو پوچھا کہ اس میں کانگریس پارٹی کی ٹپنی کیا ہے انہوں نے اس میں کہا کہ کانگریس پارٹی سروا دھرما سمہ بھاپ پہ وشواس رکھتی ہے کانگریس پارٹی ابھی بھاکتی کی شتنترطہ کو سنمان کرتی ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا سناتن دھرما کو گالی دینا ہندو دھرما کو گالی دینا کانگریس پارٹی کی نتی بنی ہوئی ہے یہ گھمنڈیا گھٹ بندن کی نتی بنی ہوئی ہے بھارت میں جنم ہوا سبھی پنت سمپردائے سبھی اپاسنا پدھتی سبھی مت سناتن کی انچہ ہے اگر ہم بھارت کی پارلیمنٹ کی لوکشوا کی جو گھوش باکیا ہے اس میں لکھا گیا ہے دھرما چکر پرورتائے یعنی دھرما چکر چلتے رہے یہ پارلیمنٹ کی گھوش باکیا میں لکھا ہے بھارت کی سپریم کورٹ کی گھوش باکیا ہے یوتا دھرما تو تو جایا یعنی جہاں دھرما وہیں جایا ہوگا یہ سب سناتن ہے کیا گاندی پریبار کو خوش کرنے کے لئے میں اس لئے دوہجار چودہ کی بات دوہجار نو کی بات یاد کرتا ہوں دوہجار چودہ کی بات یاد کرتا ہوں اور سپریم کورٹ کی ہیٹ سپیچ کو یاد دلاتا ہوں سپریم کورٹ نے بڑے سپسٹتہ کے ساتھ کہا ہے کوئی بھی نیتا سماج میں ابھی ابھی کہا ہے کہ سماج میں تناؤ پیدا کرنے کے لئے کوئی بھی کام نہ کرے دوہجار چودہ کی پہلے آپ نے یاد کریے گیارہ بارہ تیرہ میں بھگوہ آتنگباد کا سبدل آئے گیا کسی نے تو نہیں کہا گلابی آتنگباد کسی نے تو نہیں کہا کہ سبوج آتنگباد کسی نے تو نہیں کہا بلو آتنگباد ماجینڈ آتنگباد آپ نے کیوں کہا تھا بھگوہ آتنگباد کیوں آپ کی پیر کے نیچے جمین جا چکی تھی آپ کو اس کی اندیسہ لگ گیا تھا اس لئے سماج میں تناؤ بڑھانے کے لئے سماج میں بیدیس بڑھے آپ نے جان بوجھ کے ایک نیرےٹیب سیٹ کیا ہم لوگ کوئی نہ بھولیں بیدیس میں جا کے بیدیس میں جا کے یہ بات کہی گئی تھی کہ ہندو کو ڈسمنٹل کرنے کی وارکسپ کی جائے تھی اس کی پنرہ برطی ابھی ہو رہی ہے ابھی دیش کی سرو سماج کی لوگوں نے سبھی جاتی سمپردائے پندھ کی لوگوں نے جب ایک کلیانکاری بیوستہ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ بنس آبادی نتاؤں کو یہ پچنی رہا ہے اس لئے پنہ انہوں نے پرانا سٹوری لائن کو لانے کے لئے کام کیا ہے یہ نفرت کی دکان چلانے والے لوگ یہ کہتے ہیں ہم مہوت کی دکان چلاتے ہیں یہ نفرت کی دکان چلانے والے لوگ یہ انگریجوں سے یہ گون ان میں ابھی بھی بچا ہے فوٹ کرو اور راج چلاو divide and rule policy کی تحت سماج میں بدیش کھڑا کرو اور ایک طبقے کو پکڑ کے بھائی کھڑا کر کے راج کرو اس میں ابھی تک آشچے رکھ کی بات ہے راول گاندی چپ ہے وہ تو مندیر جانے والے ہیں وہ تو کبھی کبھی تلک بھی لگاتے ہیں جانیو بھی پہنتے ہیں راول بھائیو 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 چلے بھائیو 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 ان کے بیان مل رہا ہے بھائیو کو یہ بات سمجھنا چاہیے اس دیش کی پڑمپڑا میں اور ہجاروں سال کی جو سناتن سنسکرتی ہے اس پہ اگر مہاتمہ گاندھی نے گورب کیا تھا اور ایک سناتنی ہندو ہونے کا اپنے ایک آرٹکل لکھا تھا تو اگر یہ گاندھی کے دیش میں مہاتمہ گاندھی کی یہ پارٹی راہل گاندھی جس میں سرنیم بھی گاندھی لگاتے ہیں تو ان کو اس سناتن ہندو کے لوگ جو بار بار اس طرح کی پہلے بیہار میں اس کا شروع ہوا رام چاریت مانس اور ہندو پڑم پڑا پہ پہ آپ نے دیکھے کہ ایک نیتہ آگے اور آج جب ممبئی میں یہ سمیلن ختم ہوئی تو سٹیالنگ مکھی منتری نے یہ کہتے ہوئے سناتن مولن کا انہوں نے کانفرنس کیا تھا اور اس ہندو پڑم پڑا کی اس سناتن پڑم پڑا کی جس کے دھج باہ سنکرہ چارج جیسے لوگ رہے ہیں کیرل سے چلا ہوا یہ سنیاسی نے پورے بھارت کا ایک راست کا اگر آپ کہ جیو گر لکیشن کی بات سمجھے تو چار مٹ بنا کے سناتن پڑم کہ دے تو اس سے سٹیلین کے ان بی ہم 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 تو فیل ہم جیے چرچہ کر رہے ہیں اس چرچہ کو ہم آگے بڑھائیں گے اور جڑیں گے اپنے مہمانوں سے فیل ہم بریک کا اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تب اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد ہم چرچہ کر رہے ہیں جو ساناتن پر دیئے گئے بیان سے راج نیتک بھوال مچا ہے ہمارے ساتھ تمام لوگ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سلاکار سمپادک وینود میشیر جی بھی جڑے ہوئے ہیں ساتھ میں کپل مدان جی کانگریس سمر تھک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ساتھ میں شیمم تیاغی بھی جڑ چکے ہیں بارتی جنت پارٹی کی طرف سے میں شیمم جی آپ کے پاس آؤں اور وینود جی کی بھارتی جنت پارٹی کو موقع ملا ہے یہ محبت کی دکھان ہے اس میں نفرت کی پڑیا اس طرح کی چیزیں لگتا نہیں ہے کہ کم سے کم کانگریس کو سمرتھن نہیں کرنا چاہئے کار تی چی دمبر پری گھر بیان دی جا رہے ہیں کانگریس کی طرف سے دیکھ لال جی میں پہلے ایک بات بہت سپش کر دوں یہ میری ایک ویاکتی ترائے ہے کہ کبھی بھی کسی دھرن یا کسی جاتی سماج کے بارے میں کوئی ٹپنی کرتا ہے تو بہت سمویدن شیلتا کے ساتھ بات کہنی چاہئے مجھے یہ لگتا ہے کہ ادیاد ایجنڈا ہے کہ ان کو کومنیلزم کے بارے میں بات کرنی ہے ان کو دھرووی کرن کی راج نیتی کرنی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کو مدے بھٹکانے ہیں جب آپ کو جانچ نہیں کرانی تو آپ کو جو سٹیٹمیٹ بیان پکشی گٹھاندن کے نیتا کی طرف سے آگیا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے سویدن چیلتا نہیں دکھائی اور کوئی کوئی بھی ہم دیش میں ہم بی جی پی کی طرف سے کوئی بیان دیتا تو ہم ضرور سوال پوچھ دیکھئے ہمارا ہمارا سویدھان ہر دھرم کو ایکوال ریسپیکٹ دیتا ہے ہر دھرم ہر دھرم کو پالن کرنے کا پورا ادھکار ہے تو اگر میرا دھرم کچھ بھی ہے یہ میرا رائٹ ہے اور کسی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ میرے دھرم کے بارے میں اس طریقے کرے میرے بارے دھرم کی اس لیے میں نے اپنے بولا میں یہ مانتا ہوں کہ یہ ذمہ دارہ بیان نہیں تھا لیکن میں یہ بھی بات بول رہا ہوں کہ بی جے پی اس کو پولٹی سائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ بھی بات ایک سوال صرف اتنا ہی نہیں ہے سوال یہ نہیں ہے صرف ادھائی نیدی نے بیان دے دیا سوال یہ کہ ادھائی نیدی کے بیان کے فیور میں پریان کھرگے کا بیان آتا ہے سوال یہ بی اکراہ گاندی چپ ہیں بی جے پی سوال اٹھا رہی ہے میں شیبام جی جس طرح سے یہ بیان آیا ہے اور جس طرح سے پارٹیاں کچھ پارٹیوں کی نیتہ اس کا سمرتھن بھی کر رہے ہیں ایک سوال یہ اٹھتا ہے شیبام جی کیا ہے یہ کرون جی جس میں رام چر پر بی پیدا کیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں تک بات آتی ہے اور یہ آیو جن کیسے ہوتا ہے شیبام جی ہم نے بار بار یہی اس بات کو ریپیٹ کر رہے تھے کہ بھارتی جنت پارٹی ایسا چاہتی ہے یہ ہے ایک چیز بتائیے یہ جو سٹیلن ہے بھارتی جنت پارٹی کی نیتہ ہے اگر انہوں نے کوئی بیان دیا ہے وہ اپنی پارٹی کے منتری دادا جی مکھے منتری رہے پیتا جی مکھے منتری ہیں وہ خود منتری ہیں اور وہ اس طرح کا بیان دے رہے زاہر ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ گھوانڈیا کا اجنڈا کیا ہے آپ 28 پارٹیاں 26 پارٹیاں مل کر اس دیش میں سناتن کے ویروت میں چناؤ لڑی لڑی کوئی پریشانی نہیں لیکن ان کو چیز بابر سے لے بین کاتم سے لے محمد گوری سے لے یہ سب یہاں تناتن کو ختم کرنے ہی آئے تھے جب یہ دیش اور اس دیش کی سنسکرتی اتنے لٹیروں سے نہیں ڈڑی اور ختم نہیں ہوئی تو معاف کیجئے آپ جسے لوگوں سے نہیں ڈڑی میرا صرف تیکھی چیز ہر لٹتا ہوں آپ کے پاس وینو جی جو سوال یہاں پر اٹھ رہا ہے اس میں سے ایک بڑا سوال یہ بھی ایک کیسے آیو بھی اچھا جواب دیا ہے مدان جی کا لیکن سنانتن کو سمجھ دے لئے سوامی بیویکانند کو بھی سمجھ نا پڑے جی جو بیویکانند جی نے جب کہا تھا سنانتن کے بارے میں بات کرنے والے پرمپرہ کا میں ایک بہا ہوں تو جس میں ایک سہنسلتہ ہے دنیا میں اس نے دکھا ہے اپنی سہل سیلتہ کا پرچہ دیتے ہوئے اپنی بیشو بندھوت کو لے اور بیشو کو ایک پڑیوار ماننے والا جو ابھی ہمارا جی سلوگن ہے ایسی پرمپرہ اور ایسی سنسکرٹی کہ ہم بھاک ہیں تو اس لیے اسی کو آسان ہوتی چیزوں سمجھا ہے کہ سناتنی لوگ بیشو سے بھی آدھار سے بھی سنسکرٹی سے بھی سہنسیل ہیں اور ایک سما ویسی ہیں تو یہ سما ویسی کی بات کرتے ہوئے سپریم کوٹ نے کبھی کہا تھا کہ سناتن ہندو سنسکرٹی کوئی ریلیجن نہیں ہے یہ ایک way of life ہے بھارت کا لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ م م م ڈی 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 سٹیلن کو یہ یہ ضرورت پڑی ہے اور اس کی عویس پڑی ہے کیونکہ وہاں دیرے دیرے دچھن میں بی جی پی بڑھ رہا ہے دواب اور سگ گھٹھن کا دواب بڑھ رہا ہے تو یہ سارے انڈیا گھٹ بندن کے جو بات آپ کرتے ہیں پڑی وار کے لوگ جتنے آکرمق ہے اتنی اور پارٹیوں میں آپ ایسا نہیں دیکھتے ہیں تو یہ existence کا جو سوال ہے اس لئے انہوں نے اپنے دادا کی بات کو یاد کیا ہے اور اس چیزوں کو آگے آکرمق طور پر پیس کیا آج بھی سٹیلن کا بائٹ آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنی بات بنے اور اس مدے کو لے دی ایم کے اپنے آکرمق روپ میں آنے والے الیکسر میں رکھتے ہیں سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے جو میں نے پوچھا تھا کہ دیکھئے آپ کے نیتہ کہتے ہیں کہ ایک بیان آتا ہے ان کے ادھائی ندی کی طرف سے آپ کے نیتہ کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے دال دینا چاہیے ختم کر دینا چاہیے کیشی بیڑوں گوپال کرتے ہیں ہاں ان کو پوری آزادی ہے وہ کہہ سکتے ہیں ایسا بھارتی جنتہ پارٹی کو تو بہت بڑا موقع مل گیا ہے وہ سوال اٹھانے کا کہ یہ محبت کی دکان کی بات ہوتی ہے اور اس میں نفرت کا پڑیا پروسنے کے لئے نکلے ہیں اور اپنے آپ کو سناتن دھرم کے پرچارک بولتے تھے بجرنگ مونی وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ مشال دھارک ہیں سناتن دھرم کے کس طریقے سے بیان انہیں نے دیئے آپ نے دیکھا یتی نرسنہ نرسنہ کس طریقے کے بیان وہ دیتے ہیں اگر آپ ان لوگوں کو مانتے ہیں کہ یہ سناتن دھرم کے پرچارک ہیں تو میں یہ بولوں گا کہ یہ سناتن دھرم کے پرچارک نہیں ہو سکتے یہ سناتن دھرم کا سندیش نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی ان جیسے لوگوں کو اگر ان کو کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے شیوام کو حسی آ رہی ہے میرے خیال سے ان کے ادھائی ندی نے جو کہا اور جہاں پر کہا وہ آپ کو پتا ہے اور اس کے بعد جو سمرتھن ہو رہا ہے پریانکھرگے کارتی چیدمرم کسی وینو گو پال کا دورہ وہ بھی آپ کو پتا ہے تو سوال تو اٹھے گا شیوام جی آپ نے انگلی اٹھائی ہے تو آپ ضرور اپنا کانٹر کیجئے اور یہ بتائیے ان کو کہ آخر ادھائی ندی کے بیان میں کیا غلطی ہے اور جس کا کانگریس پارٹی کے لوگ سمرتھن کر رہے ہیں یا پھر خاموش ہے ایک بڑی صاف سی بات ہے اگر یہ بیان سہی نہیں ہوتا ان کی ideology اور ان کی agenda کے آدھار کے حساب سے تو ابھی تک کنڈیم کر چکے ہوتے پرس کانفرنس کرنے آئے تو انہوں نے اس بیان کو کنڈیم نہیں کیا بیان کھڑ گے ایک منتری تو ہے ہی ہے پارٹی ادھیکش کے پیٹے بھی ہے تو ظاہر ہے انہوں نے جب اس طرح کی بات کا سمرت کیا کارٹی چی دم رو نے جب اس بات سمرت کیا تو یہ بلکل صاف clear مجھے لگتا ہے انتہ ویرو دھو ایش دکھتا تھا لیکن اس بار جو ٹپنی ہوئی ہے بیش اتنے بلکل بہت صاف ہے کہ آپ اس پر اپنی کسی اور ڈھرم کے لیے نہیں کر سکتے یہ مددہ بن گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس پر نہ وہ پیچھے ہونے والے ہیں نہ بیجی پی سے چھوڑنے والی ہیں دیکھتے ہیں آگے یہ مددہ کیا روپ لیتا ہے کتنا راجنی تک ہوتا ہے بہت شکریہ شکریہ جی اس پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اور اب روکھ کرتے ہیں ایک اور بڑی خبر کرنا ٹک سے آئی ہے دکشنی راجی کرنا ٹک سے جا پر کرنا ٹک سرکار کشتری سمپر کو بڑھانے کے لیے ایک ائر لائن سرکاری ائر لائن شروع کرنے جا رہی ہے سرکار راجی سرکار اپنا ایک ائر لائن لائے گی شتری سمپر کو بڑھا دینے کے نام پر راجی کیوں دیوگ منتری ایم بی پارٹی نے سرکار کے پاس اس کے لیے 6 کروڑ روپے تو ہے لیکن آگے وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ائر لائن لانے کیلئے سہایتہ کی پیشکش کی ہے پیسہ مل جائے گا لیکن آپ دیکھئے کہ کرناٹک سرکار کے پاس پیسے کی کمی رہی ہے سوال یہ ہے کہ پیسے کی بہار ہی کمی ہے لیکن پہلے تو منتریوں کے لئے لیکشری کار لے آئے اور آپ ائر لائن لانے کی بھی اوجنا بنا رہے فری بی چمکتی ہوئی کار ویدائکوں کے وکاس نیدی تک پر راج سرکار روک لگا چکی ہے اپ موکی منتری نے کہا تک نہیں ملے گا پیسہ ایم ایل ایف فنڈ والا کیونکہ پیسے کی کمی ہے وکاس کاریوں میں پیسے کی کمی کا حوالہ دیتی رہی ہے سدھار رمیہ سرکار اور کہتی رہی ہے کہ ہمیں تو پہلے راہول گاندی والا پانچ گیرنٹی پورا کرنا ہے تو سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر راجی سرکار کو سرکاری ایرلائن لانے کی ضرورت کیا پڑ گئی جب اتنا پیسے کا ٹوٹا ہے تو تو ان سوالوں کا جواب تلاشیں گے وقت ایک اور بریک کا لوٹیں گے پھر ان سوالوں کے جواب کو دیکھیں گے سواغت بریک کے باد تو کرنا ٹیک سے جو خبر آئی ہے اسی پر ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ راج سرکار کانگریس کے صدار ابیاء سرکار لگاتار پیسے کی کمی کا رونا روتی رہی ہے اور حوالہ دیتی ہے کہ فری بی کے وعدے پورے کرنے ہیں راہل گاندی دوارہ دیئے گئے پانچ گیرنٹی کو پورا کرنا ہے پیسہ اسی کے لیے چاہیے اسی لیے اوپ موک منتری ڈی کے شب بھول جاؤ کیونکہ پیسے ہے نہیں لیکن پہلے لگزری کار اور ایر لائن آئیشہ خانم بینگلرو سے جڑ چکی ہے ہماری سمواہ داتا کیا ضرورت پڑ گئی آئیشہ جی یہ ایر لائن لینے کی پہلے لگزری کار اور خاص طور پر تب جب وکاس کے نام پر پیسے کی کمی کا رونا روتی ہے کرناٹک سرکار تمام جگہ پر بڑھوتری کرتی ہے بجلی بل سے لے کر تمام ٹیکس کو بڑھاتی ہے لیکن لگزری کار اور ایر لائن لاتی ہے آئیشہ جب کرناٹک کی منتری انڈسٹریز میریس پیم بی پارٹل نے جب یہ بات کہی تو ایک مزاق جیسے لگائے کہ اب سرکار ایر لائن اپنی ایر لائن کی بات کر رہی ہے اور دوسری سرکار کہہ رہی ہے کہ بکاس کے لیے پیشے نہیں ہے بیدھائی کو کے اپنی ندھی سے انہیں بکاس کا فنڈ نہیں دیا جا رہا ہے لیکن سرکار کو اپنی نئی ایر لائن شروع کرنی ہے یہ بہت ہی حیرت انگیز بار ایم بی پارٹیل نے کہتی اور جب ہم نے پکھا تو انہوں نے کہا بس یہ تو محص پرستاف ہے ابھی ہم سوچ رہے ہیں لیکن یہ پرستاف جس طرح لگشری کارز کو لے تیس لاک ایک پرستی کار کا ایک حصاب اگر ہم یہ بھی سرکار کا پرستاف ہو لیکن جلدی پارج بھی ہو سکتا ہے تو سرکار سوچ بھی رہی ہے کہ ایک اپنی نیجی ایرلائن تیار کر لے تو کیا سرکار کے پاس وہ انفرسترکچر ہے اس ایرلائن کو مینٹین کرنے کے لیے کیا سرکار کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے اس تمام اپنی نیجی ایرلائن کو مینٹین کرنے کی یہ سب بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں ایسے میں سرکار تو کرناٹک میں جو چھوٹے شہر ہیں یہاں پر کینڈر سرکار کی اڑان سکیم کے تہت ائرپورٹ س ڈیولپ ہوئے ہیں سرکار جو چھوٹے جو ائرپورٹ ہیں جیسے بیلاری میں ائرپورٹ ہیں ائرپورٹ کا وکاس کیا جا سکتا ہے سرکار نے سرکاری نیدھی پر سرکاری ٹیجوری ہے اس پر اور بوجھ ڈالا چاہتی ہے ایسے میں سرکار کی طرف سے جو منطری ہیں ان کی طرف سے جو کہی گئی بات یہ فیلحال بہت ہی مزاکشہ نظر آ رہی ہے سرکار کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے کہ اگر ایرلائن شروع بھی کرتے ہیں تو کم سے کم سرکار کو چھے سو گروڑ روپے کی ضرور پڑے گی سرکار کے پاس نہیں ہے بلکل بلکل چلیے بہت شکریہ کئی سوال ہیں کہ کیا یوں ہی بیان دے دیا اور اگر ایرلائن لا رہے ہیں تو پھر تو کئی سوال ہیں کہ جب پیسے کی اتنی کمی ہے تو کیوں لا رہے ہیں فیلحال آج کے اس وقت میں اتنا ہی پوری ٹیم کو دیجئے انوٹی لیکن کل پھر اسی وقت ہم لے کر حاضر ہوں گے اس وقت اور اس بیچ ڈیڈی نیوز پر خبروں اور کارکرموں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے نمسکار